بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ کے وسیلے سے ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کسی صورت حل نہیں ہو رہی تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے تو اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے یہ عمل کرنے کے لیے پہلے بزو کریں اور پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اس دوران اس بات کا خیال رہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ آپ کو قبلہ رخ ہٹنے پر مجبور ہونا پڑے یعنی اس سارے عمل کے دوران آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہنا ہے دوسری بات کہ اس دوران جب آپ نے وضو کر لیا اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے تو اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اب ایک ہی نشست میں قبلہ رخ ہو کر کسی سے بات کیے بغیر چار سو مرتبہ سورہ قدر پڑھیں سورہ انہا انزلنا یہ سورہ ویسے بھی بہت فضیلت رکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنی واجب نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو منادی اسے ندا دیتا ہے کہ اے انسان تیرے سارے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں اب نئے سرے سے اپنے آمال کا آغاز کر ہر نماز میں ہر واجب نماز میں سورہ قدر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اس عمل کے لیے سورہ قدر کو چار سو مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حدیہ کرنا ہے دو خواتین کو دو سو مرتبہ اس کا ثواب حدیہ کریں جناب خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کی ذات مقدس کو اور دو سو مرتبہ حدیہ کریں امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ جناب نرجس خاتون کو یعنی چار سو مرتبہ سورہ انہاں انزلنا پڑھنی ہے اور دو سو مرتبہ سورہ انہاں انزلنا کا ثواب شہزادی کونین کی والدہ ماجدہ کو اور دو سو مرتبہ سورہ انہاں انزلنا کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو حدیہ کرنا ہے بہت اہم یہ عمل ہے کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی آپ کی ایسی جائز حاجت جو بالکل کسی صورت پوری نہیں ہو رہی اس کے لئے یہ عمل کریں بس شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور وضو کر کے اور کسی سے بات کیے بغیر یہ عمل پورا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک ان مقدس حضرتیوں کے صدقے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے صرف یہ کہ اس میں اللہ کی کوئی اور مسلحت پوشیدہ نہ ہو یہ کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ کسی اور کی مدد بھی ہو سکے تو اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا جزاک اللہ والسلام